شاہین وریدی کے نیٹ پر کافی دیکھا بیٹنگ کافی دیر کر رہے ہیں تو آپ اس کو اس لیے بیٹسمن کیسا دیکھرے ہیں؟ آپ سے وہ یکی ن 不該 رہے ہیں؟ دیکھیں شاہین اس لیے بیٹسمن اسے کوbaٹس حسنا ہے اس لیے آپ کو نیچے سے پچیس تیس رنس دے سکتا ہے تو اس لیے اس پر کام وہ اجاب بھی کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اس چیز کا شوک ہوا ہے کہ میں پاکستان کے لئے رنس کر سکتا ہوں اور اس نے کچھ میچس میں ایسا کر کے بھی دکھایا اور جس طرح اس نے پی ایس ایل میں بیٹنگ کیا وہاں سینڈنگ رہی ہے دیکھیں جب آپ کا ٹیل اینڈر تھوڑے سے آپ کو رنس دیتے ہیں تو آپ کو بڑا کانفیڈنس آتا ہے اور ہم ٹیل اینڈر پہ کافی کام کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں نیچے سے آکے پندرہ بیس تیس رنس دے رہے ہیں تو اس میں کافی ہمیں ہلپ مل جاتی ہے اور شاہین اس پہ کافی کام کر رہے ہیں بابر میرا سوال یہ ہے کہ سی لنکا کے دو ٹیسٹ ہیں اس میں ویدر پرڈکشن بتائی جا رہی ہے کہ بارشیں کافی زیادہ ہیں تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹیسٹ چیپکنشپ کے لیے ہمارے لیے دونوں ٹیسٹ بہت عام ہیں تو اگر ہم دوسری طرف نیوزیلینڈ یا انگلینڈ کی سیریز کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی ان ٹیمز کے اندر ہمیں پانچ میں چھٹے نمبر کے اوپر تیز کھیلنے والے جو بیٹس میں ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ٹیسٹ کے اندر جو ہے اپنے پیومیٹرز کو شپ کرنا ہوگا اور ہمیں بھی اس پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ اگر تیز سکور کرنے والے بیٹس میں ہیں ہمارے پاس ہیں یا ابھی بھی ہماری وہی اپروچ ہے جو پہلے نارمل ٹیسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دیفنسیو اپروچ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ ویدر تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور وہاں جا کے پتہ لگے گا کیا ویدر ہے کیا سیسویشن ہے لیکن میرے خیال سے میچ پورے ہو رہے ہیں ابھی تک تو جو ہے ان این این آؤٹ چل رہے ہیں دیکھیں ہر ٹیم کا کمینیشن ڈیفرنٹ ہے ہماری ٹیم کا ڈیفرنٹ ہے ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ دومینٹ بھی کرتے ہیں وہاں سیسویشن میں اس نمبرز پہ دیکھنے رزوان کھیلتا ہے اور پھر نواز ہے اور میں خود ہوں تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو سیسویشن ریکوائیڈ ہے کیا وہاں پہ تیز کھیلنا بنتا ہے یا وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بار آپ کو روکنا پڑتا ہے کہ سیسویشن ریکوائیڈ نہیں ہے تو سیسویشن کے ساتھ چلتے ہیں تو اسی ساتھ سے آپ پھر پلاننگ کرتے ہیں بلکل کوشش یہی ہوتی ہے لیکن ٹیسٹ کرکٹ کی خوبصورتی یہی ہے کہ پیشنس بہت ضروری ہوتا ہے بابر کارلو 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 رضا بابر ابھی کچھ دن پہلے چیئرمن پی سی بھی یہی پر آئے تھے ان کا کہنا تھا کہ بابر اینڈ کمپنی بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے جس کی وجہ سے نہ تنقید ہو رہی ہے اور نہ مجھے ہٹانا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بابر اینڈ کمپنی جو مشکل کنڈیشنز ہیں سری لنکا کیٹ وہاں جا رہی ہے تو اگر ہارتی ہے تو توپوں کے مو آپ کی طرف بھی کھلیں گے اور ان کی طرف بھی کیا اس کے بعد تبدیلی کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے تو آپ اس چیز کا ویڈ کر رہے ہیں کہ گرگلد کر رہے ہیں آپ خوش ہونا ہے پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے اذا ٹیم اچھا پرفارم کر رہے ہیں سب کو خوش ہونا چاہیے میرے خوش آپ لگ نہیں رہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں تو میرے خوش سے بالکل جس طرح ہم ایزا ٹیم پرفارم کر رہے ہیں ہمیں سپورٹ میریے پی سی بی کی طرف سے چین مین کی طرف سے کوشی جی ہوتی ہے اس چیز کو کنٹینیو کریں دیکھیں اپن ڈاؤن ہوتے ہیں ایک آدھا میچ ایک سیریز اپن ڈاؤن ہوتی ہیں کبھی اچھا کھیلتے ہیں کبھی نہیں کھیلتے ہیں لیکن ایزا ٹیم ہم کٹھا رہتے ہیں اور کوشی جی ہوتی ہے کہ اچھا کھیلتے ہیں